دیکھیں ماشاءاللہ اس ٹیکچر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام فیاد حسین ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چنل فیاد براک فوڈز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں چکن ڈھابا کی ریسپی لے کر چکن ڈھابا کس طریقے سے بنانی ہے کون کون سی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے بہت زبردست طریقہ ہے ویڈیو آپ نے پوری دیکھی نہیں ہے بیچ میں سے اسکیپ نہیں کرنی چکن ڈھابا بنانا شروع کرتے ہیں بہت مزیدار ریسپی ہے بہت جلدی فٹا فٹ بننے والی ریسپی آئیے بنانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں چکن ڈھابا کے لیے میں نے ہاف کیجی پانچ سو گرام چکن لے لیا ہے سینے کا پیسے باؤنلس ہڈی کے بغیر اس کی سب سے پہلے میں نے کرنی ہے کٹنگ کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں چکن ڈھابا کے لیے اس طریقے سے آپ نے گول گول یا لمبی لمبی بوٹیاں کر لینی ہے چار ادھا دھری مرچے لینی ہے چکن ڈھابا کے لیے آئیل اس میں پہلے جائے گا نہیں کونسی چیز جائے گی پہلے میں چکن ڈال لوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں چکن کٹی ہوئی میں نے شامل کر دی ایک پیالی اس میں شامل کریں گے ہم پانی صرف ایک پیالی پانی شامل کرنی ہے اب تقریباً ایک پاؤ مثلاً دو سو پچاس گرام میں نے اس میں ڈال لی ہے دہی گاڑی ہو یا پتلی ہو کوئی ایشو نہیں ہے دو سو پچاس گرام آپ نے پانی کے ساتھ چکن کے ساتھ دہی شامل کر دینی ہے ٹھیک ہے اب اس میں چلانا ہے اپنے چمچ ایک بار اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں دہی اور پانی اور چکن اُبالنا شروع ہو چکا ہے اس طرح سے میں چمچ کو ایک بار چلا کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس میں ہم نے شامل کرنی ہے ہری مرچیں جو میں نے پہلے سے کٹ لی تھی ہری مرچیں شامل کر دیں گے چمچ کو ایک بار چلا دیں گے اچھا دیکھیں تقریباً ہری مرچیں شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک میں نے پکا لیا ہے اب اس میں جو ہم نے مثالیں شامل کرنے وہ میں پہلے آپ کو دکھا دوں جو مثالیں میں نے شامل کرنے اس میں سب سے پہلے نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹیبل سپون ہسپے زیکہ نمک آپ حساب سے ایڈ کیجئے گا ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ سفید زیرہ ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے اجینہ موتو چینہ نمک ہاف ٹی سپون میں نے لیا ہے دھڑا مرچ کٹر مرچیں جسے کہتے ہیں ہاف ٹی سپون ہی میں نے وائٹ پیپر مرچیں لیا ہے ہاف ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ میں نے اچار گوشت کا مثالہ لیا ہے کالی میرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون یہ سارے مثالے میں نے اب شامل کرنے اچھا دیکھیں مثالے شامل کر دیں گے اب اس میں سارے ایک ساتھ چمچ کو ایک بار ہم نے لینا ہے چلا ایل ابھی تک ہم نے شامل اس میں نہیں کیا ہے دیکھیں چکن ڈھابک کے لیے مثالے جو میں نے شامل کیا ہے اب مثالے ڈالنے کے بعد ڈککن کو بند کر کے فلیم کو لو کر کے ہم نے تین منر تک اس کو مزید پکانا ہے بس اور کوئی چیز شامل ہم نے اس میں نہیں کرنے دیکھیں ماشاءاللہ چار منر تک میں نے پکایا ہے چکن ڈھابا کو اب اس میں شامل کریں گے آئل تقریباً اس میں جائے گا ڈیڑھ سو گرام بس زیادہ آئل شامل نہیں کرنا ہے ڈیڑھ سو گرام آئل شامل کرنا ہے آئل شامل کرنے کے بعد اب اس کی ہم نے کرنی ہے اچھے طریقے سے بھونائی سلیم کو لو رکھنا ہے کریں گے بھونائی دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا چکن بالکل اچھے طریقے سے بھون چکا ہے ایل جو میں نے شامل کیا وہ اب باہر آ چکا ہے بس اتنا بھونائی کرنی ہے اب اس میں شامل کریں گے ہم ایک پیالی کریم ملک کریم اس میں جائے گی اس ٹیم پہ یہ دیکھیں ایسے چمچ کو چلائیں گے ملک کریم شامل کرنے کے بعد ملک کریم شامل کرنے کے بعد اس کو ہم نے پکانا ہے صرف دو منٹ دیکھیں ماشاءاللہ چکن ڈھابا ہمارا بلکل تیار ہو چکا ہے ملک کریم شامل کرنے کے بعد میں نے تین منٹ تک اس کو مزید پکایا ہے ٹیکسٹر دیکھیں اس کی تکنس دیکھیں ایل دیکھیں بلکل باہرہ چکا ہے اب اس کو ہم نے کرنا ہے ڈے شاوڈ ڈے شاوڈ ڈے شاوڈ کرنے سے پہلے جو ہم نے اس میں ایک چیز ڈالنی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سی چیز ہے وہ شامل کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں ڈے شاوڈ یہ دیکھیں چکن ڈھابا کے لیے ایک ادد میں نے لیا ہے انڈا بوائل کیا ہوا انڈا ابلہ ہوا انڈا اس کی ہم نے کرنی ہے آپ نے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ شامل کر دیں گے ہم چکن ڈھابا میں دیکھیں ماشاءاللہ چکن ڈھابا ہم نے ایک بول میں ڈال دیا اب اس میں ہم نے شامل کرنا ہے انڈا جو میں نے کاٹ کے رکھ لیا تھا ایک ادد ابلہ ہوا انڈا اس طریقے سے یہ دیکھیں ایسے آپ نے انڈا شامل کر دینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ چکن ڈھابا ہمارا بڑا مزے کا تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میرے چکن ڈھابا کی ریس پہ اچھے لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر بل لیکن کے بٹن کو پریس کر دیں شکریہ اللہ حافظ